اسلام علیکم دوستو ادریس لاشاری سیورنیاں زیارتہ کے ساتھ آپ کی خیدوت میں حاضر ہیں میں آج آپ کو ایک زیارت کروا رہا ہوں ایک مسجد کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بصیرہ ہے یہاں پر ایسی روح ہے جہاں پر کوئی بھی یہاں پر اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے نماز پڑھنے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی یہاں پر بیسہ کوئی ہے کوئی موجود ہے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے یا پھر وہ پھر وہ جنات ہے کوئی روح ہے یا کوئی ایسی ہے کوئی شخصیت ہے جو ظاہر نہیں ہوتی اس کو دکھائی نہیں دیتی مگر وہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہاں پر میرے ساتھ کوئی ہے یہ مسجد ہے یہاں پر یہ کتنی پرانی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کی یہ جو کہانی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کا اس کے ساتھ ایک یہاں پر یہ سامنے گھوٹ ہے یہ کبھی آباد ہوا کرتا تھا ابھی وہ یہاں سے جو بندے ہیں ان کے جو گھر والے جو گھوٹ والے وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے سیون شریف چلے گئے یہ ابھی یہ غیر آباد ہے ویرانہ ہے یہاں پر انہوں نے ایک یہ بوسا ہے اس کی جو ایک دھڑ لگا دی ہے بوسا کٹھا کیا ہوا ہے تو کبھی کبھار وہ اس کے حساب سے اپنی ان کی زمینیں ہمیں یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ہمارے ساتھ بھائی ہے یہاں کے سائی مجھے گھوٹ کھیے تھے انہوں میں کچھ آئے انہوں میں خبرین میں آجا وہ دائے تو چاہے وہ تاہاں چاہے تھو جنات آئے انہوں میں خبرین میں خبرین میں خبرین میں گھنوں ٹائم کا بھٹی آئے جو نالو بہر میں موٹا پانچوں نالو بہر میں موٹا بہر میں موٹا چاہت چو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو گھوٹ کا جو مکھیا تھا وہ بہر میں مہمون تھا بہر میں مہمون نام تھا اس کا یہ بھتیجے ہیں وہ ان کے چاہے تھے گھوٹ کا بڑا تھا اس کے نام سے یہ گھوٹ منصوب ہے یہ بھائی بتاتے ہیں کہ گھوٹ میں ایک خبری ہے یہاں پر جسے مسواک کہتے ہیں ایسا کوئی درگت ہے یہاں پر اس نے بتایا کہ وہ یہاں پر جنات کا بسیرہ ہے کیونکہ یہ جو ایسے جو منچر جیل کے کنارے گھوٹ آباد ہیں وہ کافی ویرانے میں ہیں تو یہ بھائی بتاتے ہیں کہ ان میں کچھ حساب کتاب جب ہم یہاں پر تھے رہتے تھے پھر بھی ان میں کچھ حساب کتاب تھا تو گھوٹ والوں کو کبھی بھی انہوں نے تنگ نہیں کیا مگر یہ محسوس کرتے تھے کہ یہاں پر جنات کا بسیرہ ہے عصیب ہے یہاں پر تو مسجد کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی رات کو یہاں سے کوئی گندے کپڑے ہو یا اس کی جسم گندہ ہو یا پلیدگی ہو تو یہاں سے گزرنے والا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ علمیہ ہو جاتا ہے نقصان زیادہ نہیں ہوتا مگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے وہ محسوس اگر وہ پلید ہے یا اس کے کپڑے جسم بغیرہ جو ناپاک ہے تو اس کو ہو سکے تکلیف بھی ہو سکتی ہے مگر جو یہاں پر رات کو کوئی بھی آتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی یہاں پر کچھ ہے جو اس کو کھینچ رہا ہے ہے یا کوئی اس کو محسوس کروا رہا ہے کہ سمٹھنگ اس پریزنٹ یہ یہاں پر کچھ نہ کچھ موجود ہے تو سائی یہ گھوٹھ کب سے ویرانہ ہے گھر آباد کب ہوا کیا کچھ موجود ہے کہ وہ سمٹھنے اور ہم نے مسجد تاہی ستانوے میں آباد تھی ہے یہ تھائیا نیکا پیری مسجد جیسے کا ہیٹ تھا جو گھوٹھا میں ہوئی وہاں لڑی پانیاں میں جلے ہیں تاہ کھند لگوں یہ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ مسجد بعد میں تعمیر کی گئی ہے اس سے پہلے ان کے گھوٹ میں بند کے اس طرف جو ہے وہ مسجد تھی میں اس کی کھنٹرات میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی والوں کا جو گھوٹ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں وہ جو خبری ہے یہاں مسواق کے درخت ہیں جہاں پر اسے آسیب زدہ ہیں وہ آسیب ہے وہاں پر جنات کا سایہ ہے وہ میں دن کو کچھ بھی نہیں ہے آپ محسوس کریں کہ nothing is there but in the evening and after the evening in night night you will feel something is present there یعنی کہ آپ رات میں اگر آجائے شام کے بعد آجائے تو آپ محسوس کریں گے یہاں پر ہیں ساہی بڑی مہربانی اچھو یہ بھائی بتاتے ہیں کہ آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسجد یہ نیچے کیسے ہو گئی یہ سطح سے نیچے کیسے ہوئی یہ دیکھیں یہ آدھی زمین میں دھسی ہوئی ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بند کے اوپر چڑھ کے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ اڑل ہیڈ ہے یہ منچر سے نکلتا ہے دریا میں پانی اس کا جاتا ہے تو دریا سے جب دریا کی سطح بلند ہوتی ہے تو دریا کا پانی اس میں سے آ کر منچر جیل کو بھرتا ہے اس میں زمینیں بھی آباد ہوتی ہے ابھی منچر کا پانی جو ہے وہ زیادہ زہریلا بن گیا ہے تو وہ بھی بعد میں وہ منچر جیل کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو منچر جیل کے بارے میں بتاؤں گا اس میں یہ ٹاپک آ جائے گا کہ منچر جیل جو ہے وہ زہریلا کیوں بنا یہ دیکھیں سیون شریف کے بلکل ویسٹ میں یہ مسجد ہے بند ہے کلندر لال شباز کا روزہ چمک رہا ہے یہ دیکھیں سنری گمبز جو ہے وہ بڑا چمک رہا ہے یہ اگر یہاں سے سیدھا دیکھیں گے تو یہاں پر چوتھم بھی کی زیارت جو لال شباز کلندر کی چار یاروں والی جگہ ہے چار یار یہاں پر بیٹھا کرتے دے کچھری کرا کرتے دے تو تختگاہ جسے کہا جاتا ہے میرا موضوع بنا ہوا ہے ویڈیو بنی ہوئے جو تھنبی یا تختگاہ تو بلکل اس کے سامنے ہی تیر کی طرح سیدھا ہے تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ یہاں پر آپ وہاں سے دیکھیں گے مغرب کی طرف دیکھیں گے تو یہ مسجد آپ کو ایک چھوٹے سے درخت جو ہے بید مشکل اس کے ساتھی نظر آئے گی اس کے ساتھی یہ سائن والوں کا جو گھوٹ ہے وہ بھی نظر آ جائے گا ابھی آتے ہیں کہ یہ مسجد کیسے بنی یہ ہم یہاں پر کھڑیں ایک بند ہے بچاؤ بند منچر جیل کے لئے منچر جیل کا پانی جو دوسرے جو زیادہ آبادی ہے اس کا پانی بھی یہاں پر سہرہ بھی کرتا ہے یعنی کاشت کے حساب سے مگر پانی زہریلا ہونے کی وجہ سے یہ ساری زمینیں غیر آباد ہیں یہاں پر ابھی ہوا کیا کہ انیس سو چھانوے میں یہ منچر جیل کا پانی پانی کا اتنا ستہ بڑھ گیا کہ اس نے یہاں یہ بند تھا پہلے اس نے یہاں سے اوورٹاپ کر لیا اوورٹاپ کر کے اس میں کھنڈ لگا دیا اگر اس میں جب کٹ لگیا تو یہ یہاں سے ریلا بہنے لگا کتنی زیادہ پانی تھا اتنا زیادہ پانی کا جو ستہ بلند تھی کہ یہاں سے جیسے آبشار کی طرح یہاں سے بہتا ہے نا تو جیسے ڈیم بجری گھر جو ہوتا ہے ڈیم سے پانی دے کے کتنی تیزی سے بہتا ہے یہ ایسے بہنے لگا پہلے تو چھوٹا سا کٹ تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی اتنی طاقہ یہ مسجد اس ٹائم 1996 میں یہاں پر موجود نہیں تھی لیکن اس کی جگہ پر یہ آپ یہ کھمبہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ مسجد آباد تھی تو یہ جب کھنڈ لگا کٹ لگا تو اس کے پانی کا باؤ اتنا تیز تھا یہ بتاتے ہیں کہ یہ صبح صویرے آزان کے ٹائم پہ یہ کھنڈ لگا تھا کٹ لگا تھا جب کٹ لگا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنی جان بچا کے بچے بہت دیا دوسرے دن ٹوٹلی یہ کمپلیٹلی یہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو یہ سارے کا سارا جو تھا وہ ان کا جو گھرانہ جو جتنے بھی گھر تھے وہ ختم ہوگے بہ گئے تو یہ مسجد بھی ان دنوں میں یہ شہید ہو گئی تھی بہ گئی تھی پانی کے ریلے میں پھر آگے چل کے یہ کیا ہوا کہ پانی کی سطح جب کم ہو گئی تو یہ بند کی تعمیر کر دی گئی یہ جو کٹ لگا تھا اس کو پور کر دیا گیا بند کر دیا گیا یہ دیکھیں ہے نا تھوڑی سی زمین ہے یہ تھوڑا تھا تھوڑا سا پھیلا وہ چھوڑا ہے یہاں پر یہ پٹی زیادہ ڈال کے اس کی ریپیئر کی گئی اس کو بند کو بلکل اپنی اصلی حالت میں لایا گیا تو اس کے بعد یہ جو مسجد تھی یہاں پر وہ شہید ہو گئی تو یہاں پر انیس سو ستانوے میں یا چھانوے کے آخر میں یہ مسجد بنا دی کیونکہ اللہ کا جو گھر ہے وہ کبھی بھی جو اگر یہ کسی بھی تو یہ سائی بولتے ہیں ہم نے خود بنوائی تھی اپنے حرج خرچ سے یہ ٹھیکے دار نے نہیں بنوائی مگر ہم کیونکہ وہ انیس سو چھانوے میں یہ بند تھا یہ پہلے نیچے تھا ابھی چھانوے کے بعد دو ہزار دس میں میگا فلڈ ہو گئے منچر جیل کا جو پانی تھا وہ زیرو پوائنٹ سے بند ٹوٹ گیا تھا کتنا پانی زیادہ ہو گیا تھا تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس کے حساب سے کتنا نقصان ہوا تھا یہ سارا جو تحصیل سے وہ سارا منچر جیل کے پانی سے ڈوبا ہوا تھا تقریبا زیادہ نقصان ہوا تھا کروڑوں کے حساب سے کتنے ہزاروں پہ گھر ہوئے تھے کتنے جو سینکڑوں تھے گوٹ وہ زہر آب آگئے تھے یہ اس کی ویڈیو بعد میں بتائیں گے تو جب یہ دو ہزار دس کا پانی آگیا سہلاب آگیا اس کے بعد حکومت نے بند کی ریپیر کا کام شروع کر دیا بند کو پانچ سے چھے فٹ اونچا کر دیا گیا تو پہلے بند کی سطح اس سے نیچے تھی تقریباً پانچ چھے فٹ نیچے تھی تو یہ دو ہزار دس کے بعد جو انہوں پانی حکومت نے دیکھا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں طرح بچاؤ بند ہے وہ بلندی دی جائے اس کی ریپیر کی جائے اس کی بند کی سطح پانچ چھے فٹ بند کی سطح کو بلند کیا گیا تو جب بند بلند ہوا اس کی مٹی بھی پڑھنے لگی تو یہ مجد چریپتی مٹی آگیا تو اس کی جب پہلے سطح تھی درمیان یہ بھائی والے جو تھے سیلاب کے بعد کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم آگئے مگر پانی منچر کا جب غلط ہو گیا بلکل سادہ ہو گیا وہ سیلائن واتر ہو گیا یا کھارا بن گیا پانی پینے کے قابل نہیں رہا کہ زمینے آباد کرنے کے قابل نہیں رہا تو کوئی بھی ہمیں سہولت نہیں تھی اس کے برعکس ہم نے یہ نقل مکانی کر کے پھر سیونچری میں مستقل طور پر آباد ہو گئے تو اسی زمانے سے یہ جو ہے گوٹ غیر آباد ہو گیا تو یہ جو ہے خبری ہیں یہاں پر ترکتے ہیں یہ بھائی بتاتے ہیں کہ ان میں جو غیبات تھی ان کے یہاں پر جب آباد تھا یہ گوٹ انہیں دنوں سے یہ یہاں پر غیبات دیکھا کرتے تھے جنات رہا کرتی تھی تو ہو سکے یہ جنات ابھی ان کے گھروں میں بھی رہ رہی ہے اور اس مسجد میں بھی ان جنات کا سایہ ہے جہاں پر جو بھی آتا ہے نماز پڑھنے آتا ہے یہاں رات کو کوئی بھی یہاں سے گزرتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے ایسی کوئی بھی شہادت نہیں ملی کہ کسی کو نقصان پہنچا ہو ہاں اگر کوئی بندہ غلط ہے وہ پلید ہے اس کے کپڑے وغیرہ یہاں جسم یا اس کے نیت جو خراب ہے وہ یہاں سے گزرے گا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ حقیقت ہے یہاں پر یہ میں نے آپ کو شیئر کی یہ سیون شریف کے بلکل شہر سے بلکل ساتھی یہ مسجد ہے تو یہ بہار میمین کا گھوٹ ہے دیو با یوسف ہے با یوسف کے ساتھی منچر جیل کا یہ راستہ ہے یہ سیدھا سیدھا منچر جیل جائے گا بند منچر جائے گا اس سے آگے بوبغ چلا جائے گا بوبغ سے آگے اور سارے جتنے بھی منچر جیل کے ساتھ جو گھوٹ ہے شہر ہے آباد ہے یہ ان کے ساتھ آپ کو ملاے گا یہ سیدھا آپ راستہ لے کر جائیں گے تو منچر جیل آپ کے سامنے سمندر کے جیسا منظر پیش کرے گی یہاں سے دس پندرہ کلومیٹر اگر آپ سیدھا آگے چلے گئے تو یہ منصر جیل کے آپ درمیان میں ہوں گے اس کا نظارہ اس کے بیاند جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے بہت اچھا نظارہ بنتا ہے یہ اڑل جیل ہے اڑل جو ہے جنال ہے اس کے ساتھ ہی یہ مسجد ہے یہ بھائی بھی یہاں پر ہے بڑی مہربانی آپ کی آپ نے تعاون کیا دوستو کبھی آپ کبھی بھی آپ آ جائے تو یہ بند منصر جیل کے بند لے کر آپ منصر جیل جانے لگے تو یہ اڑل کینال کا جو بند لیں گے یہ سیون شریف کا جو اڑل کینال کا ہیڈ کا بریج ہے وہاں سے دو کلومیٹر آگے تھوڑا سا آئیں گے یہ مسجد اور یہ گوٹھ آپ کو ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حقیقت میں نے محسوس کی کہ دوستوں کو یہ شیئر کروں آپ کو پتا چلے اور بھی کوئی اتنی بڑی زیارتیں ہیں یہاں پر ایسے مقامات ہیں جہاں پر جنات کا سایہ ہے وہ جب بھی میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ آپ کو مل جائیں گی اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں کمنٹ میں کچھ لکھیں یہ اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ لائک بھی کریں کہ ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہو جائے آپ کی بڑی مہربانی آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا حافظ